اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولي قل خجت بن الخسان صلواتک علیہ وعلا آبائه فی خازه الساعت وفی کل ساعت وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکینه ارزکا توعہ وتمتئه فی ها تبیلا اللہم صلی علیہ وآل محمد وآل محمد وآجل فرجعهم فرجنا بهم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وشفی زنوبنا ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وآل محمد وآل محمد وآجل فرجعهم فرجنا بهم ولعنت اللہ یلا آدائهم اجمعین قال رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہو قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وقرآن الحمید وقول الحق ادعونی استجب لکم کنیزانی ابن الزہرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو الحمدللہ صحیف قاملہ نو سکن درس طرف آپڑے آگڑ ودیریہ چھیے کالنا درس ما پڑے جویو ہاتو کہ خداوند آلم خود قرآن ماں کہے چھے کہ تمہیں ماری پاسے مانگو ہوں تم نے جواب آپیس ہوں تم نے عطا کریس خدا خود دعوت آپے چھے کہ ماری پاسے مانگو مارا تھی دعا کرو انہیں الحمدللہ احسان چھے اہل بیعت علیہ السلام نو کہ جنہیں اپنے مانگتا سکھاویو جنہیں اپنے اے سکھاویو کے سو مانگوو جوئیے اپنی پاسے اہل بیعت علیہ السلام میں آپے لی دعاونا خزاناؤ چھے جنہیں ایک بہترین خزانوں چھے صحیفہ کاملہ جنہیں بارا ماں پڑے جانی ہوتو کہ صحیفہ کاملہ اپنا سدھی کئی ریتے پہنچی انہیں جنہیں جنہیں پہلی دعا چھے جنہیں خدا وندے آلم نی حمد و سنا امام علیہ السلام کری ریا چھے انہیں امک جملہ اپنے جو یہا تھا کہ جنہیں امام فرماوی ریا تھا کہ حمد چھے تے خدا نی کہ جنہیں سو تھی پہلو انہیں جنہیں سو تھی پہلا ماں پہلو انہیں آخر ماں آخر چھے انہیں جو آوالی آنکھو تینے جو ہی نتھی سکتی آنا بارا ماں تھوڑوک آپڑے سمجھوانی کوشش کری ہاتی آج یہاں پہ تھوڑا اور آج دعا نی جملہ او جو سو انہیں کوشش کر سو سمجھوانی خدا وندے آلم نی معارفت حاصل کروانی انشاءاللہ کوشش کر سو امام علیہ السلام آ دعا جے اللہ نی حمد و سنا ماتے جے دعا امام علیہ السلام مانگی چھے اے دعا ماں امام آگڑ فرماوے چھے ثم سلک بہم طریق ارادت ہی و بأسہم فی سبیل محبت ہی امام علیہ السلام آج جملہو ماں کہے چھے فر اس کو ان کو یعنی کہ آگر جے امام کری ہوا تو کہ اس نے اپنی مخلوق کو جیسے چاہیے ویسے پیدا کیا پھر ان کو یعنی وہ مخلوق کو اپنے ارادے کی راستے پر چلایا اللہ تبارک و تعالی پتانی مخلوق نے پتانہ ارادہ پر چلاویا آگر امام کہے چھے اور اپنی محبت کی راہ پر لگایا یعنی کہ ان کی ہدایت کی اپنی محبت کی راہ پر انہیں لگایا محبت کی راہ پر ہدایت کی آج جملہ نے سمجھوانی کوشش کریے کہ امام علیہ السلام کہے ریا چھے کہ اللہ تبارک و تعالی پتانی مخلوق نے ہدایت کری ہتی محبت تھی مہربانی ساتھے قرآن مجید تھی اگر اپنے جو یہ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید ماں بھی آج ریتِ ذکر کرے چھے سور تاہا نی آیت نمبر پچاس ماں اللہ تبارک و تعالی فرماوے چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ رَبُّنَ اللَّذِي أَعْتَى قُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثُمَّ حَدَى تینے کہیو کہ امارو پر وردگار ایک چھے کہ جنے ہر ایک وستو خلق کری پچیتے نی ہدایت کری چھے اللہ تبارک و تعالی پتانی ہر مخلوق نی ہدایت کری چھے عزیزو اللہ تبارک و تعالی کئی ریتِ پتانی مخلوق نی ہدایت کرے چھے آؤ تھوڑا داخلہ ہوتھی سمجھوانی کوشش کریے ایک بیج ایک سیڈ آپڑے جوئیے آب بیج جے سیڈ چھے اے سیڈ دنی اندر اے بیج ماں کونے سلاحیت ناکی ایک کئی طاقت ہاتی جنے آب بیج نے درخت ماں بدلوانی سلاحیت آپی کہ آب بیج جے چھے جیارے آب بیج مٹی ماں جھائے جیارے تینے اے واتاورن اے کلائیمیٹ مڑے تو ای بیج درخت ماں تبدیل تھائی جائی چھے ایک کئی طاقت ہاتی جنے آب بیج نے درخت ماں بدلوانی سلاحیت آپی کئی زریو چھے کہ جے آ فڑو آ فروٹس چھے آ فڑا فڑو ماں جے اپن نے پوشک تتو جوہا مڑے چھے جے وائٹامینز جوہا مڑے چھے جے ویٹامینز جوہا مڑے چھے جے ویٹامینز دھراوے چھے کئی زریو چھے جنے آ ویٹامینز آ پوشک تتو نے اے فروٹس ماں آپیا آنو جواب ایک اچھے ای مہربان ذات کہ تینے مہربانی تھی تینی محبت تھکی تینے انعمتوں آپ نے آ پی چھے عزیزو اگر آپ نے دنیا طرف نگاہ کریے آ دنیا جے خداوند عالم میں پیدا کری چھے پتہ نے یہ کھلکت چھے انہیں خوبصورت ریتے پیدا کری چھے انہیں زینت آ پی چھے انہیں مزین کرینے آ دنیا نے بناوی چھے محبت ساتھے مہربانی ساتھے ایک ایک چیز چھے خدا نہیں چھے اے نایاب چھے ایک ایک چیز آپ نے جو یہ واقعہ دنیا جو یہ کتلی رنگ بے رنگی چھے کتلی کلر فل چھے دنیا بلاک ان وائٹ نہ تھی جیم پہلا نا زمانہ ماں جی ٹی وی یہ فوٹوز آ ہوتا تھا بلاک ان وائٹ ہوتا ہوا جیم جیم آستے آستے جیم ترقی تھے ہی سائنسے یہ ماں تھی پچھی کلر فل تھیا پچھی ایج ڈی کولیٹی آوی تو دنیا نے اللہ ہی بلاک ان وائٹ نہ تھی بناوی اللہ ہی نے کلر فل بناوی چھے ایک ایک تبھی رنگ جیو گھاس نو رنگ مثال نی طور پر جیو جی گراس چھے گھاس چھے انہوں رنگ اللہ ہی گرین بناویو چھے آجے سائنس کہے چھے کہ اگر انسان کھلا پگے گھاس پر خوصوصاً اگر سوارنا ٹائم پر انسان گھاس پر چالوا تھی انسان نے سکون مڑے چھے انہوں سٹریس دور تھائی چھے انہوں موڈ سوٹ رہ چھے حدیث ماں بھی چھے کہ اگر انسان ہریالی نے گریناری نے جوے چھے انہیں آکھوں نے روشنی تیز تھائی چھے کیارے انسان نے وچھے کیارے آپ نے وچھے کہ اللہ ہی آ گراس نو رنگ گرینات سکام بناویو کہ ہم کوئی بیجو رنگ اللہ ہی نو تو بناویو آ گراس نو عزیزو اگر آ گھاس چھے اگر آ درکتو آ پلانس آ گریناری جے چھے اگر گرینا نہ ہوتے لیلی نہ ہوتے مثالی طول پر لال ہوتے تو سوٹھاتے اگر آ لال ہوتے تو آ انسان چھے چھے انہیں رگوں نے انہیں نرز سسٹم نے ان نقصان پہچارتے ایج ری تے چھے میں آپ نے کہا ہم آئے ہو چھے کہ ہریالی جوا تھی آپ نے موڈ سوڑ رہ چھے سارو تھائی چھے اگر آ جے جاڑ پانچے اگر ایک کارا ہوتے سیاہ ہوتے تو سو تھاتے سو انسان نے انہیں جوا تھی خوشی محسوس تھاتے سو خوشحالی محسوس تھاتے سو موڈ سودھرتے کہ پچھے ڈپریشن آوتے ایج ری تے اگر سفید ہوتے وائٹ ہوتے تو سو تھاتے سائنٹسٹ کہے چھے نولیجیبل پرسن جے چھے ای کہے چھے کہ ایک انسان اگر ستت جے چھے سفیدی نے جو ہے یعنے کہ فور اگزامپل برف چھے ایک پوری جگہ برف تھی گہرائی لی ہوئی سنو تھی گہرائی لی ہوئی اگر انسان ستت اے برف نے پوری جے برف تھی گہرائی لی جگہ نے جو سے انہی آنکھ ماں پچھی تھوڑک ٹائم پچھی انہی آنکھ ماں تکلیف تھا والاک سے انہی اطلاع ماتے جے لوگوں انہی برف ماں کام کروان ہوئے چھے انہی واحد چشمہ پھاماوے چھے تاکہ انہی نقصان نہ پہنچاڑے تو آ خوداون دے آلم نو آ جاڑ پان نو گرین کلر بناوو سیلیک کرو آما خودا نی حکمت خودا نو علم زاہر تھائی چھے کہ خودا کٹلو خاکیم چھے آبی پچھی اگر جوئیے تو جی آ لیلو رنگ جی آپنے جاڑ پان ماں جوا مڑے چھے یہ بھی ایک سیم نہ تھی تم نے گرین کلر ماں بھی کٹلا شیڈز جوا مڑسے پتاو ماں ٹریز ماں کٹلا رنگ بے رنگ الگ 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 جوا مڑسے گرین شیڈ ماں بھی ایج ریتے آپڑے اللہ نی بیجی نیمتوں نو زکر کریے فروٹس چھے خودا واندہ خودا کٹلا کسم نا فڑ آ پیا چھے آنے ای فڑ ماں بھی ایک فڑ نی بھی کٹلی ورائیٹی آ پی چھے آجے آپڑے مینگوز نی سیزن چھے مینگوز نی جواد کریے آجے یہ مینگوز چھے کٹلا کسم نی مینگوز الحمدللہ جے چھے کٹلی کسم کسم نی آلگ آلگ مینگوز آوے چھے اگر آپ سرچ کر سو دنیا ماں پندر سو جیٹلی ورائیٹی مڑے چھے مینگوز نی پندر سو بیجا فروٹس نی بات کریے گریپس پانچ ہزار کسم نی گریپس پیریس ماں مڑے چھے آلگ آلگ کسم نی 5,000 ٹائپس یعنی ایک ایک فروٹ ماں بھی اللہ ایک کٹلی ورائیٹی آ پی چھے کٹلی کسم آ پی چھے آلگ اللہ نی رحمت چھے آلگ اللہ نی محبت چھے آنے آج اللہ نی رحمت آنے محبت تھی تے پتا نی مخلوق نی سو کرے چھے ہدایت کرے چھے ہر مخلوق نی جانور ہوئی پرندہ ہوئی جمکہ آپ نے جوئیے چھے کہ پرندہ ہوں اگر آپ نے جوئیے تو آپ لوگ جانتا حس ہو کہ جھرے تھنڈی نو موسم ہوئی چھے خوصوصاً اے جگیاو ماں جہاں بہت ٹھنڈی پڑتی ہوئی چھے تو اے جگیاونا جہے برڈز چھے پرندہ ہو چھے اے ٹھنڈی ماں تیہاں تھی ہجرت کرینے مائیگریٹ کرینے اے بھی گرم جگہاں پر آوے چھے جہاں تلی ٹھنڈی نویے پڑتی خود انڈیا ماں بھی آپ نے جوئیو اسے کہ ٹھنڈی نو موسم ماں آپ نے وہاں برڈز جو وہاں مڑتا ہوئی چھے چھے پورا ورس درمیان جو وہاں نتھی مڑتا تو آں برڈز آں پرندہ ہو نے کونے ہیدھایت کری کونے یہ لوکو نے رسطو بتایو کہ اٹلا کلومیٹر نو سفر تے کرینے یہ لوکو ہر ٹھنڈی ماں گرم جگہ پر آوی جائی چھے یہ کون ہیدھایت کروا چھے کون رسطو بتاو چھے ایڈی تھی جی کار اگزامپل جو یہ سنیک فیش نو آہ سنیک فیش جے مچلی چھے آہ مچلی دنیا نا گھڑا باغو ماں جو آمڑے چھے ایشیا ماں آفریکا ماں آنے آنی سپیشیالیٹی خوصوصیات آچھے کہ جاری آہ فیش جے چھے پریپکو تھائی چھے مچورٹی پر پاوچے چھے آہ فیش پوٹے پوٹا نا آنڈا موکوا ماتے سفر کرے چھے ٹراویل کرے چھے کٹلو لامبو سفر برموڈا آئیلینڈ سوڈی نو سفر پوٹے آفریکا ماں ہوئی ایشیا ماں ہوئی جہا بھی ہوئی تیاں تھی سفر کری نے جائے چھے برموڈا آئیلینڈ پر تیا جہینے پوٹا نا آنڈا موکے چھے انہیں پچھے تیاں جے مری جائے چھے ہاوے جے یہ بچھا جے سنیک فیش نا بچھا پیدا تھائی چھے یہ جے نوی نسل پیدا تھائی ہوئی چھے یہ فری پاچھے پوٹا نا وطن جاتے نا ماباپ جہاں آویا ہاتا تیاں فری تھی لوٹی نے آویا چھے اٹلا کلومیٹرز سفر برموڈا آئی لیند تھے یہ لوکو کری پاچھے تیاں پوچھے چھے جہا ایشیا آویا تو ایشیا آفریق 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 سوال تھائی آس نیک فیش نا بچھاو جے نو تو جی لوکو رسطو جو یو بھی نو کون رسطو بتا آویا چھے کہ تمہارا ماباپ نو آواتن چھے گوگل میپس ہی جوتا ہوئی چھے آلوکو نے کون ہدایت کرے چھے خدا وند آلم رحمت چھے انہو کرم محبت چھے کہ ہدایت کرے چھے کہ اللہ مخلوق نی ہدایت کرے چھے جی ری اللہ تمام مخلوق نی ہدایت کری چھے اللہ انسان نی ہدایت کرے چھے انسان نی ہدایت ماتے تو اللہ گھنا زریعہ پی چھے انسان نی عقل انسان نی ہدایت کرے چھے دنیا نی نشانی انسان نی ہدایت کرے چھے نبوت امامت قرآن مجید اللہ نی کتاب اب بدھا زریعہ چھے انسان نی ہدایت ماتے عزیزو قطلائی واقعہ مرد سے کہ انسان انہتی ہدایت حاصل کری جم کے ایک واقعہ اپنے چھتا امام علیہ سلام ابو شاکر دیسانی کہ ایک ناستی خطو ایتیس خطو خدا نی نوتو مانتو ایک وقت امام علیہ سلام پاس آوے چھے امام نے کہے چھے توحید یعنی خدا چھے ثابت کرو تمہیں ثابت کرو تمہیں دلیل آپو کہ خدا چھے اللہ نے وجود نہیں ثابت امام علیہ سلام چھے انہیں بے سال چھے بے سو اکلی بار میں ایک نانو بچوں چھے ایک مرگی نو بیدو لینے تیار 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 امام علیہ سلام میں بچہ نے بولا آویو انہ امام پتہ نا ہاتھ مہ پتہ نی خطی مہ را کیوں انہ کہ ابو شاکر جو انڈو ہر اپنے بھی جو امام کہ چھے جو ابو شاکر آ ایک انڈو چھے انہی باہر ایک مضبوط پڑ چھے جی ماں کوئی دروازہ نہ تھی ایک hard skin چھے ایک مضبوط پڑ چھے انہی تینی نیچے ایک پتلی جلی چھے ساو باریگ جلی چھے جینی اندر جے چھے بے دریہ وہے چھے ایک سونے ری انہی ایک چاندی یعنی کہ جے زردی چھے انہی سفیدی چھے بے دریہ وہے چھے نہ جے چھے زردی سفیدی ساتھے مڑے چھے نہ سفیدی جے چھے زردی ساتھے مڑے چھے انہی جے چھے اے کوئی بھی جے چھے اے اپنے نتھی جانتا کہ تیما ایک مادہ نکر سی نر نکر مل نکر سی فی میل نکر سی اپنے نتھی جانتا انہی اچانک جارے آنڈو پاکے چھے پریبکو تھائی چھے تی کریک تھائی چھے انا ایمان تھی ایک خوب سورت بچ چک باہر آوے چھے مانے بتاؤ که کونے آنے بنایو کونے آنے ڈیزائن کریو آوی ریتے کون چھے آنی پاچ چھے کہ جی آن چیز نے بنایو آنو بناو وارو کوئی تو ہسے چھے آرے ابو شاکر سامڑے چھے پتا سر جکا وی لے چھے پچھی ابو شاکر کہے چھے کون گواہی آ پوچھو کہ خدا وند آلم ایک چھے کوئی خدا نتی سوائی تے گواہی آ پوچھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تینا رسول چھے گواہی آ پوچھو کہ آپ آنے آپ ناب اجداد ایم نا وسی چھو امام چھو آنے ہوں توبہ کرو چھو مارا اگاو نا گناہ ہو تھی آ رہی تے اپنے جو یہ کہ کہ امام علیہ اسلام میں ایک انڈا تھا کی ہدایت کری تو انسان اگر پوتا نی آس پاس بھی جو تو اللہ نی نشانی وڑے ایک انسان ہدایت حاصل کرے چھے تو عزیز امام علیہ اسلام دعا مانگی رہا چھے کہ کہ اللہ تبارک تعالی پوتا نی محبت نی رحمت تھی نی مخلوق نی ہدایت کرے چھے آگر نہ جملہ اپنے جو یہ تو امام ثم ضرب لہو فی الحیات عجلا موقوتا یعنی کہ پھر اس نے زندگی کا ایک معین وقت مکرر کیا پوتا نی مخلوق ماتے انسانو ماتے مخلوق ماتے ایک زندگی نو ایک معین وقت ایک سمع مکرر کریو ونسب لہو امد محدود اس کے لئے ایک خاص حد معین کری ایک حد نہ کی کری ایک خاص حد معین کی اگر امام کہے چھے جس طرح وہ یعنی کہ ایک روح والا انسان ایک روح والی مخلوق اپنی عمر کے دنوں سے چلتا ہے اور اپنی زندگی کے سالوں سے اس کو تیزی کے ساتھ تیہ کرتا ہے یعنی پتا نے زندگی تیزی ساتھ اللہ نے مخلوق گزارے چھے اگر امام کہے چھے حتی ازا بلگ اقضا اسرہی جب وہ یہاں تک کہ جب وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے وستو ابا حساب امور اور اپنے عمر کے حساب کو پورا کر لیتا ہے زندگی تمام تھی جائے چھے تو اللہ اس روح کو قبض کر کے اس کے عمل کے مطابق بے خد ثواب یا دردناک عذاب کی طرف لے جاتا یعنی جی نا جی عمال سے اللہ انہیں ثواب بتا کر سے یا اکاب مناک سے لیجزی اللذین اساؤ بما عمل ویجزی اللذین احسن الخسن عدلا من ہو تاکہ بدکاروں کو ان کے برے کاموں کا بدلہ دے اور نیکو کاروں کو ان کی نیکی کا عوض دے اپنی عدل کی وجہ سے عزیزو آؤ دعا جملہ سمجھ بھانے کوشش کریے اگر جملہ پر گور وفکر کریے اب بے اہم میسیج امام اپی رہا چھے پہلو تو ہر مخلوق نی ایک محدود زندگی چھے عزیزو آن جے زندگی چھے اپڑی کہ جنہیں امام محدود چھے مقرر چھے ایک فکس ٹائم اپنے اپنے آفا آویو چھے آج ٹائم ماتے گھڑا بدا اپنے کہوت مرسے جم کہ انگلیش ماں ایک فیمس کہوت چھے ٹائم از گولڈ وقت سونا جے چھے ٹائم از گولڈ لیکن اگر اپنے اسلام تھی جو یہ تو اسلام ماتے ٹائم نے سمائی نے مادی مٹیریلیسٹک وستو سرخاویو نتھی بلکہ اسلام وقت نے چھے سمائی نے ماپیوں چھے ایمان نیکیو سارا اخلاک نامیار تھی جے انسان پوتانو رات دی ایمان نے حاصل کروا ماں علم حاصل کروا ماں اخلاک نے سوار ماں گزارے چھے تو پچھے اینے پوتانو سمائی ویسٹ کریو نہیں کے وائے پوتانو زندگی نے ویڈ فی نہیں کے وائے انشاءاللہ تینے آخرت ماں انہوں عجر بھی مر سے لیکن جے لوکو آخرت ماں واسے انہیں تیارے لوکو نے احساس تسے کہ پوتے کاش پوتے زندگی ماں زندگی نے ویسٹ نہ کری ہوتے زائیہ نہ کری ہوتے قرآن ماں بھی جوس کہ لوکو خدا نے التجا کر سے پروردگار ہم نے پاچھا دنیا ماں موقل تاکہ ہمیں نیکی کریے عبادت کریے نیکی سارا کاریہ کریے لیکن کہ ہم آؤ اسے کہ ہمیں زندگی آپی دی ہوتی ہمیں تمہیں پاس نبیوں نے موق لیا تھا لیکن تمہ فائدو حاصل نہ کریے تو آ ٹائم جی خدا اتا کے ریلی چھے انہ بہرام گور فکر کری ویچار کریے کہ زندگی خدا آپی چھے آ زندگی اللہ چھے نعمتوں آپ پی چھے اللہ نعمتوں فراوان آپ پاس چھے قسرت آپ چھے اینا پر اپنے غور و فکر کرو چھے عزیزو اگر اپنے لطف الہی پر گور کریے اللہ نو لطف چھے کامل چھے اللہ لطف نی سنکھیا بار مو چاری اللہ کریے انہیں یہ اللہ لطف چھے اللہ نعمتوں چھے تینے چینج نہ تھے جائے اینی کوشش اچھار پوائنٹس پر اگر آپ گور و فکر کریے پہلو لطف کامل یعنی کہ اللہ انسان پر احسان کریا چھے لطف چھے کامل چھے پرفیکٹ چھے تم نے کوئی نقص نہیں نظر آوے کوئی کمی نہیں دیکھ آئی کہ اللہ اپنے نعمتوں کٹلی نعمتوں چھے این نعمتوں پرفیکٹ چھے کامل چھے بیجی چیز کہ اللہ اپنے عطا کریو چھے انہیں اپنے کاؤنٹ نتھی کری سکتا نعمتوں مڑی چھے کٹلی نعمت چھے سو اپنے کاؤنٹ کری سکیے چھے کٹلی نعمت چھے 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 کاؤنٹ ازیزو ایک نعمت نو کھلی زکر کرو چھے انسان اپنا جسم چھے سیلز تھی بنے چھے کوش تھی بنے چھے گجراتی چھے کوش کے وای چھے چھے ہا یومن سیلز باڈی سیلز چھے کوش چھے کٹلا باڈی مان اگر انسان ایک سیکنڈ مان اگر اتلی سلاحیت ہوئی ایک سیکنڈ مان ہزار کوش نے کاؤنٹ کری ناکھے ایک سیکنڈ مان تاوزن سیلز کاؤنٹ کروانی سلاحیت ہوئی تو اگر 3 لاک ورس لاغتے تمام اپنا باڈی سیلز نے کاؤنٹ کروان باڈی مان تران لاک ورس لاغتے 300 تاوزن یرز لاغتے بدھا انسان کوش اپنا انسان اپنا باڈی سیلز نے کاؤنٹ کروان ایک اللہ نعمت ایک نعمت ہجی تو بھی کمپلین کرتا ہوئی اللہ ہم نے آنا تھی دی اللہ ہم نے فلان تھی دی دو اولی چیز کتلی نعمت ہوتی خدا اپنے نواز ہی کتلی نعمت ہوتی دی چیز اللہ لطف نی اللہ احسان نی انسان پوتا نی ذات نی سوال کر ہو جو یہ کہ نعمت اتا کروان کون چھے کون اپنے نعمت آ پی چھے کیا مقصد تھی اپ ما آو چھے لائے اگر انسان آنا پر تھوڑو ویچار کرے کہ نعمت آف آو کون چھے جھے اپنے نعمت آف کریے چھے آ اونگ جے انسان جے اونگ لے چھے ای اتا کروان کون چھے سی سلامتی کون چھے دیوان ویچار کرے کون چھے آف آو نعمت دیوان ویچار مقصد تھی چھے ای واقعی جان چھے کہ آنے کئی ریت استعمال کروانی چھے اللہ نعمت نیمت 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 جان آجیزو آج اپنے جو ریا چھے آج وابا اندر خدا واند آلم جلت جل نیست نابود کرے اللہ تبارک اللہ نیمت خدا محفوظ راکے چھے آج اوکسیجن نیمت کمی تھائی رہی چھے آج اپنے جو اریا چھے کہ آکسیجن نیمت سکیرسیٹی تھائی گئی چھے مڈی نیمت رہی لوکو پریشان چھے بچائر کریے کہ آج آج آکسیجن مات انسان لو چھے حیران پریشان چھے اٹلا ورسو تھی اپنے فری آف کاؤسٹ اللہ ہے اپنے جے آ جے کلائمیٹ دی اندر جے بات ورن ماں فری آف کاؤسٹ اوکسیجن آ پیو چھے کیارے بل آئیو اپنا پاسے کیارے فریشتہ ہوئے بل موکلیو کہ تیمہیں اٹلا ورسو تھی جے اوکسیجن لہی ریا چھو اینو آ بل چھے آج جارے انسان نے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا ماں آوے چھے تو فوراں چا جاوے چھے بل آوے چھے کہ تیمہیں ریا چران دیوز چار دیوز اٹلا اوکسیجن نا باٹلا گیا اٹلا دوائی گئی کیارے فریشتہ ہوئے بل آفیو آپن نے کہ اٹلا اوکسیجن تیمہیں لئی چکیا چھو اٹلا ہوا تیمہیں استعمال کری چکیا چھو نہیں عزیزو ویچار کریے کہ اللہ کون نعمت آفا وارو چھے سکام نعمت آپی چھے تو اپنے ویچار کرو جو ہے کہ نعمت خودایا آپی چھے انہیں قدر کریے انہیں کئی جیتے ہیں استعمال کرو جو یہ جانیے لاسٹ پوائنٹ جیاما ہاتھ ہوئی کہ نعمتوں جی اللہ آپی چھے انہیں بدلوانی نہ تھی انہیں اپنے چینج نہ تھی انہیں کوشش کروانی چھے کہ انہیں چینج نہ تھی جائے اسی سو اموک لے کو ایوا چھے جی آ نعمتوں جی چھے آ بکششوں نے بدلی نہ کھے چھے سیما فیروی نہ کھے چھے گناہ کرواما نافرمانی کرواما فس کو فجور عیاشی کرواما جمکہ قرآن مجید نی آیا چھے سور بکرانی آیت نمبر بس سونے اگیار ما اللہ تبارک و تعالی فرماوے چھے ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاعت ہو فإن اللہ شدید العقاب جو کوئی اللہ اے آپے لئے نعمت نے تینی پاسے آویا پچھی بدلی نہ کھے خدا ہے آپی لئے نعمت نے آویا پچھی انہیں بدلی نہ کھے یعنی کہ انہوں میس یوز کرے انہوں دروپیوگ کرے گہر استعمال کرے تو کھرے کھر اللہ عذاب آفاما کھڑوج سکت چھے انسان جے چھے یعنی اللہ ہے جن نعمتوں آپی چھے انہوں دروپیوگ نہ تھی کروانو انہ تھی گناہ نہ تھی کروانا اگر یہ گناہ انجام آپ سے تو پچھی انہوں میٹے عذاب یقینی چھے تو آ جی نعمت اللہ ہے آپی چھے جی آہ زندگی آپنے آپی چھے جی آہ اللہ ہے جی آپنے ٹائم آپیو چھے انہوں آپنے صحیح طریقہ تھی استعمال کروانو چھے نو فائدوں حاصل کروانو چھے انہیں اپنے کوئی ایکسکیوز نہ تھی آپی سکتا کہ بھئی ہونسو کرو ماری پاسے تو جی چھے منے جی چھے یہ شہرت مڑی چھے نہ کارنے ہوں بہکی گیاو ہتو یا دولت نہ کارنے ہوں بہکی گیاو ہتو یا فلا چیز نہ کارنے بہکی گیاو تو عزیزو اچیز اپنے جی خدا آپی لئی نعمتوں نظریے اپنے نو گیر استعمال ایک کئی رہی تھی یہ لوگ کوئی جے خدا وندے آلم میں جی انہیں زندگی آ پی آتی ایک زندگی میں ایک لمحہ ماتے بھی یہ لوگ کوئی انہوں گیر استعمال نوتو کریو ایک ذرہ نو بھی یہ لوگ کوئی جی چھے استعمال گیر اپیو گیر نوتو کریو چاہے پچھی یہ زندگی نی فراوانی ہوئی دولت ہوئی شہرت ہوئی یہ لوگ کوئی انہوں گیر استعمال نوتو کریو حضرت نو علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی انہیں اٹلی لام بھی زندگی آ پی آتی لیکن اٹلی لام بھی زندگی نو آپے مسیوس نوتو کریو جناب سلمان علیہ السلام جنہیں اللہ اٹلی موٹی حکومت آ پی آتی اٹلی موٹو اہدو آپی ہو تو چھو آہ حکومت تھی آپے مسیوس کریو تو نہیں انہوں گیر اپیوگ نو تو کریو دروپیوگ نو تو کریو حضرت یونوس علیہ السلام یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے جنہیں اللہ خسن عطا کریو تو خوبصورتی آ پی آتی مصر نی خزانہ آ پی آتا حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ بھیڑ بکری انہوں گلو عطا کریو ہتو مولا علی علیہ السلام جنہیں پتہ نے اللہ جنہیں خلافت عطا کری آتی لیکن کیا ہے اپنے جو ہمانے چھے کیلو کوئے آہ نعمتوں گہر اپیوک کریو ہوئے گہر استعمال کریو ہوئے نہیں عزیز ہو سیکھوانو چھے کہ جی اللہ نعمتو آپی چھے انہا تھی صحیح استعمال کروانو چھے در اپیوک نہ تھی کروانو تو صحیح استعمال زندگی نو کہری تے کرسو سو کروانو چھے آہ زندگی ماں بھی حدیث آنا ماتے جو یہ ایک حدیث ساتمہ امام موسیق قازم علیہ السلام امام قازم علیہ السلام کہے چھے کہ تمہیں تمہارا سمجھ نے چار بھاگ ماں بہت چھو پور پارٹس پہلو حصو اللہ نی عبادات اللہ نی مناجات ماں بی جو حصو روزی حاصل کروا ماں تری جو حصو تمہارا مومن بھائی نی ملاقات ماں مومن نی ملاقات ماں جی تم نے تمہارا عیب ظاہر کرے انہی جی تمہاری ساتھ مخلص چھے جو یہاں ایک شرط مکی چھے کہ مومن کہ وہ مومن ساتھ ملاقات کروانی چھے کہ جی اپنے اپنا عیب ظاہر کرے اپنی خوشاں مت کرے خوٹی اپنی تاریفو کرے ایو نہیں جی اپنے اپنا عیب بتاوے اپنی صدھانہ کروا مانگتا ہوئے جی اپنی ساتھ مخلص ہوئے ایوہ لوگوں ساتھ اپنے اپنے انہی ملاقات کرے انہی چوتھو پتانی حلال لزتو حاصل کروا آرام ماں تے بھاگ انہی اچار حصہ ماں امام کہے چھے کہ اپنے اپنے ٹائم جے چھے ہی سپینڈ کرو جوئے بیچی خدیث چھوئے کہ جے بتاوے چھے کہ ٹائم اپنے کئی چیز ماں واپر ہو جوئے کئی چیز بہتر کے واسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد و اچھل فرج ہم فرج نابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ چھو کہ ماری امت نہ ہر انسان ہر ایک پر چار کاریو لازم چھے پور ڈیڈز چار کاریو لازم چھے ضروری چھے کیا چار پہلو علم نو حاصل کرو فرس تنگ علم حاصل کرو بیجو تینی حفاظت کروی علم حاصل کروی انہیں کہ بھولی گیا نہیں حفاظت کروانی چھے یعنی کہ انہیں یاد راکھوانو چھے انہیں محفوظ راکھوانو چھے تری جو تینے فیلاوو لوکو ما علم حاصل تھے گیو یاد کر لی دو پچھے تھرڈ ذمہ داری چھے کہ آپ نے انہیں لوکو ما فیلاویے انہیں چوتھو تینہ پر عمل کریے اچار چیز رسول کہے چھے اپنا ندبی فرماوے چھے کہ لازم چھے لازم تو پچھے انسان جو یہ کہ پتہ نے زندگی انیکیوں کرواما استعمال کرے انیکیوں کرواما استعمال کرے تو اینہ پڑے ایک دعا نو جی جملو ہوتو امام الاسلام نو کہ اللہ تبارک و تعالی جی انسان نو ایک مقرر وقت آپیو چھے معین وقت آپیو چھے انہیں جارے ای وقت پورو تھے جائی چھے تو اللہ تینی روح نے قبض کری ناکے چھے انہیں تینی جے چھے تینی موت آوے چھے انہیں پچھے تینی کاریو پرمانے تینی عجروں یا سواب یا ایک آباب فاما آو سے عزیزو اہیا جی سیکنڈ پارٹ طرف آپ نے آویے کہ جی جملو ہوتو کہ جی میں امام موت نو ذکر کریو چھے کہ جارے انسان نو موت آوے چھے تو آم موت کہ جی ہر کوئی نے آوانی چھے ہر مخلوق چھے نے اللہ پیدا کری چھے ہر زندہ جنہیں اللہ پیدا کری چھے نو موت آوانی چھے انہیں آ موت جارے آو سے تو ای انسان نے کھیچی نے انسان نے لئی جیسے محلو تھی مقبراو طرف چھے مٹا مٹا آلی شان مٹا مٹا جمبر وڑا کمرہ ماں تھی اینے نانیوی ساکڑی اندھاری جگیاں ماں لئی جیسے خوبصورت مرد انہیں آرد نا سنگت ماں تھی کمپنی ماں تھی کیڑا انہ جیوڑاو نی سنگت ماں لئی جیسے رشتے دارو انہیں کمپنی ماں تھی تنہائی انہیں خوف ماں لئی جیسے آرام دائیت بسترو تھی پتھریلی زمین پر لئی جیسے آموت کیچی ہر کوئی نے آوانے چھے تو عزیزو آموت آوانے ہر کوئی نے چھے لیکن ہر کوئی نے ماتے سرکھی نہیں ہویا موت موت پچھی نو جے حالات اسے یہ ہر کوئی ماتے سرکھا نہیں ہوئی گنہگار ماتے الگ اسے نیکوکار ماتے الگ اسے گنہگار نی بات پیلا کریا آپڑے تو انہ بارہ ماں حدیث اموک جوئی ہے حسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ خمہ صلی علیہ محمد وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد آپ صلی اللہ علیہ وآلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث چھے کہ جے کوئی گناہ کرینے خوش تھے حسے زہے کا حدیث میں وڑای ہو چھے کہ جے کوئی گناہ کرینے حسے چھے خوش تھائی چھے تو تے جہنمہ روتا روتا داخل تھسے ایک تو اللہ نے نافرمانی کروی انہیں نافرمانی کریا بعد انسان پشے مانی تو دور اگر انہ پر خوش تھائی اگر انہ پر ہسے تو پچھے قیامت ماں جہنم مانے روتا جاؤ پر سوویچار کریے انسان انہوں نہ تھائی کہ کیا رہی کہ اپنے گناہ کرینے بھی فقر کرتا ہوئی یہ چھے ارے میں تو جے چھے پہلا میں آ کری چکی ہاتھی انہیں میں تو آ کرتا ماذا اللہ انسان حدیث میں چھے کہ پتہ نہ گناہوں نے ظاہر نہ کروا جوئی انہیں گناہ کرینے بھی اگر انسان انہ پر خوش تھا تو ہوئی انہیں جے چھے خوشی خوشی بیان کرتا ہوئی ہستا ہستا تو پچھے قیامت ماں جہنم مانے روتا روتا داخل تھا اوپر سے بی جے ایک حدیث جوئیے مولا متقیان حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم سلیق علا محمد و آل محمد و اجل فرجہ و رجنابیم امام علیہ السلام فرماوے چھے کہ جہنم ایک شہر چھے جنہوں نام حثینے چھے امام پچھے بہتانا صحابو نے کہے چھے کہ شنو تمہیں منہ نہیں پوچھو کہ تمہ کون جاسے صحابو پوچھے چھے کہ امام کون تمہ جاسے امام کہے چھے اے ہاتھو کہ جھے لوکوئے امام نی بیعت کری حسے لیکن پچھے تینے توڑی ناکھی حسے چھے لوکوئے پوچھے امام نی بیعت کری نی فریجہ سے اے لوکو نے اے جہنم ما ناکھا ما آؤسے اے جہنم نا شہر ما ناکھا ما آؤسے عزیزو آ حدیثی آپ نے بھی جھے گوھر و فکر کریے کہ جھے ہروز دما جے فجر پچھے آپ نے چھے دعائے احد پڑیے چھے ہروز پوچھے وقت نا امام تھی اہد لئے چھے بیعت کریے چھے کہ امام امیں آپ نو ساتھ آپسو امیں آپ نہیں نسرت کرسو اے وہ نہ بنے کہ ایج امام نہیں چھے آپ نے ہروز بیعت کریے چھے جہرے وقت نا امام ظاہر تھائے جہرے آپ نے فریج جئیے یا ایوہ کام کریے کہ جھے نہ تھی آپ نے بیعت توٹی جائے ایوہ چیز کریے کہ جھے نہ تھی امام ناراض تھائے تو گناہ تھی دور رہوانو چھے کہ جھے نہ کارنے امام جہ چھے انہیں ناراض تھا ہوئے یا بیعت توٹی جھے جھے آپ نے بیعت کری چھے امام تھی انہیں آپ نے توڑوانی نہ تھی بلکہ آپ نے امام نا فرما بردار اطاعت گزار چہوا وارا بنوانو چھے تو آمو گناہ ہتا کہ جھے نہ کارنے انسانے آخرت ما جھے انہوں عذاب ہوگا وہ پر سے امو نیکیوں بھی جوئے لئے کہ جھے نہ کارنے انسان نے آخرت ما فائد ہو تھا چھے آگر میں کہی ہو تو کہ موت بدھا ماتے سرکھی نہ تھی ایک وقت ناوما امام امام جواد علیہ السلام ایک بیمار شیعہ نی آیادت ماتے چاہی چھے ای شیعہ بیمار ہتو موتنا بستر پر ہتو تو موتنا خوف تھی روئی رہیو ہتو انہیں ڈر لاغی رہی ہو تو موت تھی تو روئی رہی ہو تو امام جارے امومین نے روتا جو یو تو امام انہیں کہے چھے کہ اے مومین اے بیرادر امومین مومین چھو تو موت ماتے رڑی رہو چھو کہ تنہ جنا پر ہمیں خبر نہ تھی تو جانتو نہ تھی تو انہیں ماتے روئی رہو چھو پچی امام کہے چھے کہ انہیں سمجھاوے چھے کہ اگر تارو جسم تارو بدن پورو گندکی تھی بھرے لو ہوئے پورو زخمو تھی چلنی ہوئے انہیں تنہ کہواماوے کہ تنہ اگر ایک سپیشل جے چھے ہمام مالی جوا ماما ایک سپیشل گسلا فاماوے اے پانی تھی کہ جنا تھی تارا تمام زخمو دور تھے جسے تاری تمام گندگی دور تھے جسے تو تو کٹنو خوش تھا اس انہیں تُو تُو خوش تھا اس نے حاصل کروائے کرنے تھی شخصے کہیو کہ مام آئی ڈونڈ رو منا تھی خبر پچھے امام کہے چھے کہ موت ایواج ایک گسل نو نام چھے ایواج ایک ہمام نو نام چھے چھے تمارا بددہ گناہ ہوتی تم نے پاہا کری دے چھے تم نے ہر ایک خوشی عطا کرے چھے امام کہے چھے کہ یہ روانی بابت نہ تھی جارے امام انیا سمجھاوے چھے اس شخص میں اتمنان تھائی چھے انہیں پچھے سکون تھی تینو انتقال تھی جائے چھے تجھے امام نا حقیقی جی خدا نہ حقیقی بندہ چھے جی چہوہ وارا چھے امام نا تو انہیں ماتے انشاءاللہ انشاءاللہ موت آسان ہسے عزیزو نیکیوں نہیں بات کریے کہ جی نیکیوں انسان نے کام آؤ اسے تو گھنی بدی نیکیوں چھے بلکہ ہر نیکی جی انسان خلوس دل تھی اللہ ماتے کرے چھے انہوں عجر ضرور انہیں مرسے لیکن ہم نیکیوں نہیں بات کریے تو امام باقیر علیہ السلام نے حدیث چھے کہ جی کوئی انسان سات ورس سو دی مسلسل عزان آپے نماز ماتے بولاوے سات ورس سو دی تو پچھی جارے قیامت نا دل سے تینے لہوا ماؤ سے تینے پر کوئی گنوں باقی نہیں ہوئے کوئی گنوں انہا ماتے باقی نہیں ہسے سکام عزان آپوانی برکت نہ کارنے سی سو کوئی نیکی نے اپنے نانی نہ سمجھوی جوئی ہے اوی جری تے ایک اور حدیث جوئی ہے بہت سرس حدیث چھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث چھے آپ فرماو چھو کہ تمارے زندگی نو ایک کلاک علم حاصل کروا ما اگر تمہیں گزارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایو پسند چھے ایو ودھارے بہتر چھے خدا نے اٹلو پسند چھے اینا کرتا کہ تمہیں ہزار رات عبادت ماں گزارو ون تھاؤزن نائٹس یعنی ایک ہر رات تمہیں جے چھے انہیں ترون بھاگوں ماں گزارو ہزار وقت قیام ہزار وقت رکو ہزار وقت سجداؤں ماں ای راتوں نے گزارو اینا کرتا خدا تمارا ایک کلاک علم حاصل کروانے پسند کرے چھے آگر یہ رسول کہے چھے کہ ایک کلاک علم حاصل کروانو خدا وندی عالم اٹلو پسند کرے چھے یہ بہتر چھے ہزار جہاد کرتا انہیں بار ہزار قرآن ختم کروا کرتا بہتر چھے ایک کلاک علم حاصل کروانو پچھے امام رسول صلی اللہ علم آگر کہے چھے کہ در ایک قدم جے انسان اٹھاوے چھے علم نے حاصل کروا ماتے علم نے جے چھے سالو کروا ماتے جے ایک قدم ہر قدم نہ بدلا ماں تینے عجر عطا کروا ماتے انہیں ای عجر کٹلو اسے نبی نے جے عجر مڑسے ایک نبی نہ عجر جے تلو عجر تینے خزار شہیدوں جے لوکو جہاد ماں شہید تھے انہوں عجرہ فاماؤسے در ایک شبد جے تے لکسے ہر جملہ ہر شبد نہ بدلے تینے جنت ماں ایک شہر عطا کروا ماتے انہیں علم حاصل کروا وڑانے خدا تینے لوگ پسند کرے چھے فرشتاؤ پسند کرے چھے نبیوں پسند کرے چھے انہیں جے کوئی شخص جے علم حاصل کرے چھے تے واقعی خوش نصیب چھے بچے نبی آگڑ کہے چھے کہ عالم نہ چہرانی زیارت کروی بہتر چھے ہزار گلاموں نے آزاد کروا کرتا جنت جے علم صاحبان علم چھے انہماتے جنت بنی چھے جنت اینا ماتے چھے صاحبان علم ماتے انہیں ایک عالم ایک صاحب علم جے علم حاصل کروا وڑو چھے تے پتانو دیواز انہیں رات اللہ نے خوش ندی حاصل کروا ماں گزارے چھے جو یہاں ایک چیز رسول خود کہی دیدی کہ علم حاصل کروا نو چھے کنا ماتے اللہ نے خوش ندی حاصل کروا اللہ نے رضا حاصل کروا انسان نے علم حاصل کروا نو چھے تو رسول کہے چھے اللہ نے خوشندی حاصل کروا دوس رات علم حاصل کرے جارے تینی رہلت تھائی تینے زمزم نو پانی پیسے تینے زمزم نو پانی پیوراواماو سے تینے جنتوں نا جننتوں نا میواؤ تینے خوراواماو سے انہیں جے زمین نا کیڑاو چھے تینے جسم نے نہیں کھائے یعنی کہ انو جسم ترو تازہ رہ سے زمین نا کیڑاو تینے نہیں کھائے انہیں جنت ما تے جناب خیزر تینا رفیق جناب خیزر نی کمپنی ایک نبی نی کمپنی حاصل کرسے اللہ اکبر قطلو عجر چھے بس پروردگار آلم پاسے دعا کریں کہ خدایا امنی حقیقی علم حاصل کریں انہ پر چالوانی توفیق عطا کر جی امنی علم حاصل کری گیا چھے پروردگارہ یہ علم نے امارا ماتے فائدہ کارک بناو جے تاکہ یہ علم نے ہمیں حاصل کریے بجا لوگوں نے آ پیئے انہیں خود انہ پر عمل کریے پروردگارہ خدا را اے خدا امارا آخری پتارا آخری حجت امارا امام نا زخور ما جلدی کر سحل و آسانی کفر پروردگارہ جہرے امارا امام نا زخور تھا اماری اولاد امارا رشتے دار امارا ما باپ نی ساتے امارا شوہر نی ساتے امام نا تاب فرما بردار مخلص چھی امارا رو شمار کر جے امام نی پہلی آواز پر لبیک کہوانی توفیق اتا کر جے پروردگارہ خدا را امارا گناہا نے کبیرہ و سگیرہ نے ماف کری دھارے موہ دھارے نیکیوں ما تبدیل کر دے پروردگارہ ہم مغفرت نو مہینوں چھے ایک تیہائی سو قتم تھے گئے چھے دیو سو باقی ریا چھے پروردگارہ او نتھائی کہ آماہ رمضان گزری جائے ہمیں اماری مغفرت نکر آوی سکی بس پروردگارہ تیری رحمت نے امارا پر کھولی نے اماری مغفرت فرماو جے امارا مرغومین نی مغفرت فرماو جے جوارے معصومین مجھکائی نایت کر جے پروردگارہ بیمار کربلانہ واسطہ تھی بے حق کے جناب زہرہ چھے جے بیمار چھے شفائے کاملو آجی لطا کر خصوصا جیہا وبا فیلانی چھے پروردگارہ انہیں وبانے نیستو نابود کر پروردگارہ دل تڑپی رہی آچی زیارت امام خسین علیہ السلام ماتے پروردگارہ دل تڑپی چھے جنت البقینی زیارت ماتے اے خدارہ جلتی جل راستہ فراہم کرتا کہ وہارم وارم نے خج زیارت نصیب تھا ہے شیعہ نے علی جیان جا تکلیف بلا اس مسئیبت رنج و گم تمام نی مسئیبت بلا رنج و گم نے دور فرماو پروردگارہ علم حاصل کرے چلوانی نا پر توفیق اتا کر امنے انہیں اماری نسل نے ہمیشہ با ایمان زندگی با ایمان موت اتا کر جے سرات مستقیم پر باقی راک جے امارا ماں باپ نے صیحت تندرستی ساتھے مارا بزرگوں نے تندرستی صیحت ایمان نے ساتھے تولے عمر زندگی اتا کر پروردگارہ تمام جتلا بھی جے چھے درس نے سامڑی ریا چھے پروردگارہ تمام مومن مومنات نی جائز حاجاتوں نے پوری کر انہیں مشکلوں نے دور کر پروردگارہ خدا را جے امارا ماں بہتر ہوئی خدا تو امنے اتا کر پروردگارہ ایک سورہ فاتحہ تمام مرہومین مومن مومنات ماتے ہیں محمد محمد اللہم سل ی علیہ محمد محمد اللہم سلojہ محمد محمد اللہم سلbit محمد محمد اللہم سل على محمد وآل محمد